ہیلو دوستوں اس خوبصورت پھولوں والے پلانٹ ویگم بہار کی آج میں ریپورٹنگ کرنے جا رہی ہوں اس کے لئے ویلڈر مٹی ہونا بہت ضروری ہے ورنہ اس کی جڑے خراب ہو جاتی ہیں تو دوستوں اس کے لئے میں نے سوائل لی ہوں 50% سوائل 40% سینڈ اور میں نے 10% اس کے لئے لی ہوں کچن کمپوسٹ یہاں پر سوائل زیادہ اور باقی دونوں چیزیں کم نظر آ رہی ہے بٹ ایسا نہیں ہے جو میں نے سوائل لی ہوں وہ اسی کے حساب سے لی ہوں پہلے کی میری بیلٹرن سوائل ریڈی تھی تو میں نے اسی کے ساتھ دوسری سوائل بھی ملا لی ہوں اور اب اسی اچھی طرح سے ملانے کے بعد میں پوٹ تیار کروں گے اس کے لئے میں نے پوٹ لیا ہے آٹھ ہنچی پوٹ لیا ہے اس آٹھ ہنچی پوٹیں میں اس کو ریپورٹ کرنے جا رہی ہوں اور میں نے اس کے اوپر جو ڈرینیز ہو لے اس کے اوپر میں نے دو ٹھکرییاں رک دی ہیں اور اس پر میں تھوڑا سے یہ کنکر ڈال رہی ہوں جو سینڈ جو میں چھانتی ہوں اس میں سے نکلے ہوئے کنکر ڈالے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں کم سے کم آدھا آدھا پوٹ میں نے سوکھے پتوں سے ہی بھر دیا ہے سوکھے پتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے دوستو یہ سوائل تو بندھی جاتے ہیں نیچرل خات کا بھی کام کرتے ہیں پوٹ کو ہلکا رکھتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد دیکمپوز ہو کر سوائل بھی بن جاتے ہیں اب اس پر مٹی کے ایک پتھلی لیئر بچھا کر پھر اس پر پلانٹ رکھیں گے پلانٹ کو گروو بیک سے نکالتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ جڑوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس کو آرام سے کینچی سے کٹ کر نکال لیتے ہیں طرح کینچی سے کٹ کر دوستو میں نے یہ آرام سے نکال لی ہوں اس کو اور اب اس کو اس میں رکھ کر دیکھتے ہیں یہ پوٹ کے اوپر نہیں جانا چاہیے پوٹ کے اوپر اگر یہ جاتا ہے تو پھر اس کا تھوڑا تھوڑی نیچے سے تھوڑی اس کی سوائل ہٹانے پڑے گی تو چلیے اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں یہ صحیح بیٹھتا ہے یا نہیں تو یہ صحیح تو بیٹھ رہا ہے نہیں تھوڑا پوٹ کے اوپر جا رہا ہے تو اس کی تھوڑی نیچے کی سوائل نکالنے پڑے گی یہ پوٹ سے تھوڑا اوپر جا رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی آدھی سوائل نکالنی پڑیں گی تو دوستو اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے سوائل ہٹاتے وقت کہ جڑوں کو نقصان نہ پہنچے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کے پاس میں جو بھی کچھ ہے میں تو کینچی سے ہی نکال رہی ہوں پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کے مٹی کو ہٹائیں گے اور پھر اسے پوٹ میں رکھیں گے لگ بھگ اب جتنے مجھے چاہیے تھا اتنی مٹی تو اس کے ہڑ گئی ہے اور اب میں اسے رکھوں گی تو دیکھتے ہیں اب یہ صحیح سے بیٹھتا ہے یا نہیں اور اب اس کو میں رکھ رہی ہوں تو یہ دیکھئے یہ قریب قریب صحیح سے بیٹھ گیا ہے بس اتنا ہی چاہیے تھا مجھے پوٹ کے اتنے اندر چاہیے تھا تاکہ آگے جب میں اس میں کچھ خاد وغیرہ ڈالوں تو تھوڑی مجھے پاس میں جگہ رہنا چاہیے اور اب میں اس میں مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑے سوکھے پتے پھر سے بچھا دوں گی سوکھے پتے بچھانے سے اچھا رہتا ہے پہلی میں بتا چکی ہوں کہ یہ خاد کبھی کام کرتے ہیں اور مواشر پکڑ کے رکھتے ہیں اور اب اس کے اوپر میں سوکھے پتے ڈالنے کے بعد پھر سے میں اس کے اوپر مٹی ڈال دوں گی اور مٹی سے اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد پھر میں اس میں پانی دوں گی اور پھر سے شیڈی ایریہ میں رکھ دوں گی دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے تو دوستو اب میں نے اس میں اچھی طرح سے مٹی ڈال دی ہوں اور مٹی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں اچھے سے پانی ڈالنے کے بعد پھر اسے میں شیڈی ایریا میں رکھ دوں گی اور بعد میں جب یہ تین چار دن شیڈی ایریا میں رکھنے کے بعد پھر میں اسے ایسی جگہ رکھوں گے جہاں آپ سویرے کی دھوپ ملے تین چار گھنٹے کی سویرے کی دھوپ کافی ہے اس کے لیے زیادہ اگر تیز دھوپ ملے تو پھر اس کے پتے جلنے لگتے ہیں تو چھنکہ راتی بھی دھوپ زیادہ صحیح رہتی ہے اس کے لیے تو میں ایسی جگہ رکھوں گے جہاں پر چھنکہ راتی بھی دھوپ آتی ہوں سویرے کی سیدھی دھوپ مل جائے اور پھر اس کے بعد چھنکہ راتی بھی دھوپ ملے تو دوستے اس طرح میرا بیگم باہر کا پلانٹ ریپورٹ ہو چکا ہے ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں خوش رہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں تو پھر ملتے ہیں بائی بائی